اسلام علیکم رحمت اللہ تمام احباب پر گزشتہ عید مبارک اور آج ہماری کلاس ہے تو کلام ہم نے کرنا ہے حضرت عاظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا اور آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ عاظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ لے کون تھے کہ کون سے ہستی تھے کوئی بتا سکتا ہے ان کے بارے میں حافظ صاحب آپ بتا سکتے ہیں ادھر آ کے بتائیے عاظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں عظم چشتی ناد خانگی یہ ایک دنیا کا بہت بڑا نام ہے سرمایہ اور لوگ انہیں رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے کیونکہ یہ لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے اور کمال دونوں میں کمال اور رواز بھی اور ہر چیز بہت عالی تھی ان بھی ایک محفل میں سما باندھے دے اب ابھی تک جو ہمارے موجودہ دور کے ناد خانگی انہیں کو فالو کرتے ہیں کافی بلکل 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 کوئی بھی بندہ جو ناد خان بننا چاہتا ہے اس کے لئے حضرت عظم چشتی رحمت اللہ تعالی کو ماننا ضروری ہے بہت ضروری ہے لازمی ہے بلکہ ضروری اور لازمی میں فرق دیکھ لیں ضروری وہ ہوتا ہے یہ چیز ضروری ہے لیکن یہ نہ بھی ہو تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا لازمی اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تو عظم چشتی کو فالو کرنا اس دور میں ہمارے لئے لازمی ہے عظم چشتی رحمت اللہ تعالی کو آئیڈیلائز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اور انہی کا کلام اور جو طرز انہوں نے سمال گیا ہم وہی طرز میں پڑھیں گے لیکن اپنے انداز میں آپ نے پڑھنا ہے ان کو کبھی کسی کو کوپی نہیں کرنا ہمیشہ آپ نے اپنا آپ باہر لے کے آنا ہے اور میرا ٹارگٹ ہے کہ میں نے پورے پاکستان میں ہزار سریلے نادخانوں کو نہ صرف تیار کرنا ہے بلکہ ان کو پرموٹ بھی کرنا ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے کم سے کم ہزار نادخان میں اپنی زندگی میں کر کے جاؤں گا ایسے جو میرے مطابقوں میرے مطابق جو سریلے ہوں اور ایسی نادخانی کو پرموٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگن ارش نشی ہے کتنا خوبصورت شیر ہے محبوب کسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے ٹھیک ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ کہیں ہو سکتا ہے نہ ہوگا ٹھیک ہے یہ تو سیمپل سی لائن ہے جب تک یہ دنیا ٹائم رہے گی ایسا کوئی محبوب ہو ہی نہیں سکے گا اور دیکھیں پھر کیسی ایسے محبوب کی طریقی گئی کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارش نشی ہے بیٹھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پہ ہیں لیکن چٹائی پہ بیٹھے ہوئے وہ ارش سے بھی بالا ہے ان کی جو چٹائی کا مقام ہے وہ ارش سے بھی انچا ہے بیٹھے چٹائی پہ ہیں مگر ارشوں پہ ایسے لگ رہے جیسے ارش پہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ارش ان سے نیچے ہے نشی کا مطلب نیچے ہوتا ہے ارش نیچے ہے ٹھیک ہے وہ ارش سے اوپر ہیں اس کا میں نے کئی ایک حوالہ شہر نہ دے سکتا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ لکھ لیجئے کبال میں نبی کا جس جگہ پر آستان ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے ٹھیک ہے کیسا شہر ہے نبی کا جس جگہ پر آستان ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے ٹھیک ہے سرکار جہاں پہ تشریف فرمائیں وہ زمین کا اتنا ٹکڑا وہ آسمان ہے آپ روزہ رسول میں پہنچو گے آپ وہ زمین نہیں ہے بلکہ وہ ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہے آسمان آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آپ نے نات سنی ہے نا میں کے بے وقت ہو بے مایا ہوں وقت نہیں کہنا وقت کہنا ہے ٹھیک ہے وقت غلط ہے وقت واو کے اوپر زبر ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا ساری دنیا غلطی پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے آج ہوں میں تیرا دہلیز دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں سرکار آج میں تیری دہلیز پہ پہنچا ہوں اور عرش کے برابر ہو گیا ہوں آج میں ہوئے 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 عرش کا ہم پایا ہو گیا ہوں عرش کے برابری پہ آگے ہوں آج میں زمین سے اوپر آگیا ہوں عرش پہ آگیا ہوں ٹھیک ہے تو سرکار زمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیٹھا ہے چٹائی پہ اوپر ہوں کی چٹائی ہے وہ تو عرشوں سے بھی اوپر ہے آگے جی اگلا شیر ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے دیکھیں اوپر والے مصرہ کیا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے یہ کسے مخاطب ہوا جا رہا ہے تیرے کسے کہا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیرا لفظ یہ لعنہ یہ مناسب نہیں جائز نہیں بید بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں آلہ حضرت کا ریفرنس دیتا ہوں جو لوگ آلہ حضرت کو پسند کرتے ہیں ان کے اشاعر ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آلہ حضرت سے زیادہ علم تو نہیں ہے نا ان لوگوں کو جب آلہ حضرت تیرا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے ساری باتیں یہ سارے پہلے ان کے ذہن میں تھے تو پھر انہوں نے سرکار دعالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اشاعر گئے اور تیرا کہا ہے اور اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی بید بھی نہیں ہوتا اگر ہوتی تو سب سے پہلے آلہ حضرت کو پتا چلتا جو کے نات لکھتے ہی عدب کے دائرے میں تھے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نیجی آلہ حضرت کا مقام و مرتبہ بڑا تھا وہ تیرا کہہ سکتے تھے ناؤز بلہ وہ تیرا کہہ سکتے یعنی اگر کسی کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہو گیا تو پھر وہ بید بھی کر سکتا ہے یہ غلط بات ہے نا غلط کون سیپٹ ہے آلہ حضرت کے جنگر کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بید بھی نہیں ہے اس کو ہم ہے کہ جو بہت زیادہ اس میں حجت بناتی ہیں ٹھیک ہے حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں ہائے ہائے ہم اپنی انتہا تک آگئے ہیں درے خیر الورا تک آگئے ہیں کیا بات ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے یعنی ارساللہ آپ کے در سے دو جہاں کو کیا کچھ نہیں ملتا ایک لفظ نیچے والے مصرے میں آزم چیستی نے بتایا ہے کہ ایک چیز نہیں ملتی سرکار کے در سے سارے لوگ کی گم سموکے بیجنگے سرکار کے در سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے اور آزم چیستی رحمت اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ سرکار کے در سے ایک ایسی چیز ہے جو نہیں مل سکتی پھر انہوں نے بتا دیا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لفظ پہ نہیں ہے سرکار کے در سے کسی کو نہ نہیں ہو سکتی نہیں کا لفظ نہیں مل سکتا کسی کو وہ نہیں نہیں سنے گا کبھی انکار نہیں ہوگا سب کچھ ملے گا مگر انکار نہیں ملے گا کیا بات ہے کیا شیر ہے یار آزم چیزی کوئی چھوٹی ہستی تھے آتے ہیں اگلے شار کی طرف جی یہ اگلا شیر میں نے لکھا ہے کیا شیر ہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرہ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرہ اسرہ ہوتا ہے یا اسرہ ہوتا ہے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے سبحان لازی اچھا قرآن پاک میں اسرہ لکھا ہے یہاں بھی ہم اسرہ کیوں کہہ رہے ہیں میں نے خود اسرہ کہا ہے تو کیا میں نے غلط کہا ہے معنی پہ ہے نا معنی پہ ہے اب ہم محفل میں پڑھتے ہیں جب اسرہ کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ کیا آپ نے غلط پڑھا ہے یہاں پہ اپنے ساری ورز کو میں بتا دوں یہاں پہ اسرہ آئے گا یہاں پہ اسرہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسرہ کا مطلب بھی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اسرہ کا مطلب بھی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرہ ٹھیک ہے تیرے لئے دو چار قدم عرش بری ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چاہے تو ہر شب ہو شب کا کیا مطلب ہے رات ہر شب ہو مثال شب اسرہ مثال شب اسرہ یعنی شب اسرہ کی ترہ یعنی شب کی مثال ہو اچھا اسرہ اور اسرہ اسرہ کا کیا مطلب ہے اسرہ کا مطلب ہے گیا وہ گیا اور اسرہ کا مطلب ہے جانا اسرہ کا مطلب ہے جانا اب یہاں پہ ہم معنی دیکھ لیتے ہیں تُو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرہ اگر ہو تو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اسرہ کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا وہ گیا گیا اگر آپ چاہے تو ہر جو رات ہو وہ گئی رات کی مثال ہو یہ کوئی مطلب بن رہا ہے بن رہا ہے کوئی مطلب نہیں بن رہا یہاں پہ آئے گا تُو چاہے تو ہر شب وہ مثال شب اسرہ یا زلہ گر آپ چاہے تو ہر رات ہی جانے والی رات کی مثال ہو یہ بھئی مطلب بن رہا ہے یہ صحیح معنی کے ساتھ بن رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے عربی کے رٹے لگائے ہیں صرف رٹے رٹے لگا کے سمجھا سمجھا کوئی نہیں اور بلا وجہ بے تک اس میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کون سا سیگا استعمال کرنا ہے زیرکان ہی زبرکان ہی ہے ام بے تکا ام بوسی طرح چل لیں دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں کہ بے وقت میں نے بتایا یہ وقت اتو بے مایا ہوں آئے گا یہاں بے وقت نہیں آئے گا اس پر میں تب بات کروں گا جب یہ نات شریف میں سٹارٹ کروں گا یہاں پہ اسرہ آئے گا ٹھیک ہے تو لگا لیں یہاں پہ زیر ٹھیک ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہیں یار فاللہ آپ کے لیے عرش بری عرش بری عرش نیچے ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نیچے ہیں لیکن عرش پہ بیٹھا ہوا ہے ان معنوں میں یہاں پہ عرش بری ہے یعنی جو اونچہ آسمان ہیں عرش بری اونچہ آسمان ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو چار قدموں کا فاصلہ ہے اس کا کیا مطلب ہے دو چار قدموں کا فاصلہ ہے یہ محاورتن استعمال ہوا ہے اور محاورتن کیوں استعمال ہوا ہے ہم جیسے کہتے ہیں محاورتن کہتے ہیں کہ یار یار آجو یار ادھر ٹھوکر نیاز بے ایک سیار کرنے چلیں آپ کو یار وہ تو کتنا دور ہے آپ کہیں گے نہیں جی میں تو وہاں پہ روز جاتا ہوں میرے لیے تو دو چار قدم ہے وہ ٹھیک ہے جس کا جو گھر ہو اپنا گھر بندے کے لیے دو چار قدم ہوتا ہے جب میں پہلے دن سکول جانا تھا میں کہتا تھا اتنے دور جانا ہے اب میں کہتا میرے لیے دو چار قدم ہے ہن تو چھوٹے ہوتے ماہیں اپنے بچے کو باہر گلی والی دکان پہ بیٹی تھی تو بچے کہتے ہیں امیو وہ تو اتنی دور ہے ہاں جی دی دکان تے نہیں دور ہے اب بچے گھر ٹکتے نہیں باہر ہی پھلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بندہ کسی جگہ پہ باہر باہر جاتا ہے نا تو یا کوئی اس کا وہ گھر ہو جاتا ہے اپنا محلہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے دو چار قدم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بشیر صاحب ناظم نے کہا ہے کعبہ کوسین بھی ہے ایک محلہ تیرا جو کعبہ کوسین ہے وہ سرکار کے لیے ایک محلے کی طرح ہے ٹھیک ہے اور عرشہ بنی تو سرکار کے لیے دو چار قدم کا فاصلہ ہی ہوا نا کیونکہ سرکار کے لیے کوئی دور نہیں ان کے لیے کوئی محلے سرکار جب چاہیں سرکار عرش پہ جا سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ تُو چاہے اگر سرکار آپ چاہیں تو ہر رات ہی شبِ اسراغی میں سال ہو ہر رات میں راج پہ جائیں آپ ٹھیک ہے تیرے لیے تو دو چار قدم ہیں تو یہ تھے آزم چشتی یہ کوئی چھوٹی استینی تھے آزم چشتی کا مقام جب تک کوئی بندہ کلاسیکل نات پڑھنا چاہتا ہے کلاسیکل نات سیکھنا چاہتا ہے اسے آزم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں آئیڈیلائز کرنا پڑے گا وگرنا میں اسے نات خانی مانتا کوئی بھی اسے نات خان نہیں مانے گا جب تک وہ آزم چشتی کو آئیڈیلائز نہیں کرے گا ان کو آئیڈیلائز کرنا ضروری ہے جس طرح جو بندہ اگر شائری کو سمجھنا چاہتا ہے اور وہ آزم چشتی کتنی میند ہے آپ اسے مانی نہیں رہے آپ کہاں کے شائر ہیں آپ کہاں کے نات خان ہیں جب آپ انہیں نہیں مان رہے انہوں نے منوایا ہے ماننا پڑے گا اگر آپ شائری میں میند کر کے شائر بننا چاہتے ہیں اور اقبال کوئی نہیں مان رہے شائری کا کوئی فائدہ نہیں بھئی جو بندہ اپنے فنڈ کا ماہر ہے اس کو تو ماننا پڑے گا نا کیوں بھئی یہ بات ہے تو آزم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ لے اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ پاک ان کا فیض تمام نات خانوں میں جاری ساری رکھے آج کے دور میں نات خانی جو ہے وہ تھوڑی جدت اختیار کر گئی ہے ٹھیک ہے جدت کلاسیکل میں بھی جدت اختیار کر گئی ہے ایسی بات نہیں کہ کلاسیکل نات خان مکگنے کلاسیکل نات بھی جدت اختیار کر گئی ہے اور ہم نے اس جدت کو مزید لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ اپنے جیسے ہم نے ہزاروں نات خان تیار کرنے ہیں میرا اپنا ٹارگٹ ہے میں نے ایک ہزار نات خان تیار کرنے ہیں اپنی زندگی میں